آگے بڑھو حسینیوں یا نہ سارا دل حسین پچیس مارچ دو ہزار بارہ کو نشتر پارک میں مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے قرآن و اہل بیت کانفرنس کا انقاد کیا گیا اس کانفرنس کا بنیادی مقصد ملک میں جاری شیعہ نسل کشی اور بڑھتی ہوئی عمری کی مداخلت کے خلاف آواز بلند کرنا تھا ہر طبقے اور عمر سے تعلق رکھنے والے عزداروں نے پورے جوش و ولولے کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت کی خاص طور پر ملت تشیعہ کی خواتین کی شرکت قابل دیت تھی ملت کے بزرگ بھی حسینی جذبات سے سرشار نظر آئے کانفرنس کے شرکاں نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا پاکستان میں اپنی قوت کا اظہار وجود کرنے آئے کہ ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان بنایا اور یہاں پر بے رحمی سے شیعہ نے آلی محمد کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور سب بے حس اور مردوت خاموش بیٹھے میں تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم گھروں سے دکھ لیں اور زلط کی زندگی جینے سے عزت کی موت مردی آئے حسینیت کے ناتے اپنے ثبوت دینے کے لیے آئے کہ ہم زندہ قومے ہیں اگر کربلا ہزار کربلا بنے گی ہر کربلا میں جا گیا کربلا بن گیا یہاں آگے اور یہ تشہیوں کو اس وقت جاگنا چاہیے ایک قوم کو آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اس کے تمام جو کی پرسن ہیں اس کو ٹرگٹ کننگ کیا جا رہے ہیں یہ بہت اچھا خوش آئیل مسلم عمل ہے چاہتے ہیں کہ مسلمان متحد ہو جائیں کراچی میں ہونے والا یہ اجتماع لاہور میں 1987 میں ہونے والی قرآن و سننت کانفرنس کے بعد ملت تشہیوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا شہید اسکری رضا کی شہدت سے شروع ہونے والا بیداری کا سلسلہ جاری ہے قوم یہ بات اچھی طرح سمجھ سکی ہے کہ اب ہمیں اپنے مسائل خود ہی حل کرنے ہوں گے اور جو لائے عمل یہاں سے اسٹیج سے دیا جائے گا اس کو فولو کیا جائے گا ہم اپنی الگ تنظیم بنائیں گے اور یہ سب کچھ کا بیچ کریں گے تمام طبقے کا تمام فکر کا تمام قسم کا جو محبے اہل بیت ہیں وہ تمام ایک پلیٹ فارم کریں ماشاء اللہ اور رہیں گے اور یہ ایک بہت اچھا اشارہ ہے صاحب زمن کے انقلاب کی جانب سندھ بھر سے آئے ہوئے شرقہ میں کفن پوش دست سے بھی شامل تھے بعض شرقہ نے اپنے شہدہ کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھی کانفرنس میں لال شہباز کے نام کی گونج بھی سنائی دی گئے دیکھتے ہی دیکھتے محبان اہل بیت سے نہ صرف نشتر پارک بلکہ اطراف کی گلیاں اور سڑکیں بھی 29 چورنگی تک بھر چکی تھی نشتر پارک میں ہر طرف رنگ برنگ جھنڈے لہرا رہے تھے لبیک یا حسین اور شہادت سعادت کے ناروں کی گونج میں کانفرنس سے ایم ڈیو ایم پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل علامہ ناصر عباس جعفری آئی ایس او کے مرکزی صدر رحمان شاہ ازغریہ ارگنازیشن پاکستان کے مرکزی صدر رزاق بلوج مولانا امین شہیدی مولانا حسن زفر نقوی مولانا اجاز بہشتی مولانا شیخ محمد حسن صلاح الدین مولانا شیخ نیر عباس مولانا علی مرتضہ زیدی مولانا مرزا یوسف حسین مولانا سبیل حسن مظاہری مولانا حاشم موسفی مولانا عبدالخالق اسدی مولانا شیخ شفا مولانا باخر زیدی علامہ فرقان ذرابدی اور دیگر نے خطاب کیا جبکہ نظامت کے فرائض علامہ آفتاب حیدر جعفری مبشر حسن سحیل مرزا اور سلمان حسینی نے انجام دیئے اس موقع پر علماء کرام ذاکرین شورہ کرام کے علاوہ ماتمی انجمنوں اور دیگر تنظیموں کے افراد بھی بڑی تعداد میں شریک تھے قرآن و اہل بیت کانفرنس کے اقتدام پر ایم ڈیو ایم کے مرکزی دپری سیکریٹری جنرل کی جانب سے پیش کی جانے والی ایک سولہ نکاتی قرارداد پاس کی گئی جس نے تحریک پاکستان سے لے کر دفاع پاکستان تک ہر سطح پر پیروان قرآن و اہل بیت کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا اپنے خطاب میں علامہ ناصر عباس جعفری نے کہا ہم نے میدان میں حاضر رہنا اے بارہ ولی خدا اے یوسف سہرہ تیری بارگاہ میں یہ سارے موجود ہیں ترے طور کا راستان بار کرنے کے لیے میری زینبیات میری قلی سے نشنر بارگ میں موجود ہیں اور اثر کی یدیدیت کو نرکار کے ہوئے نبیت یا حسین پر ہمارا سیاسی اور اتبائی پہ شبا ہمارا قائد رابر ہمارا امام ہے کوئی اور نہیں ہے کسی ظالم کے سامنے سن بھی دکھائیں ہمارے سن کٹے ضرور لیکن نو کے نیزہ پہ پھر گلند ہوئے ہم بلایت کے ماننے والے ہیں بلایت کے اور علی ہمارا ولی ہے دنیا کے سوئی تاغون تمہارا درہ دیوری کریسی کے اندر ہمارے حقوق پامال فوج کے اندر ہمارے حقوق پامال پاکستان کے لاروں میں ہمارے حقوق پامال آپ ہم اپنے حقوق کو پامال بنیوں نے دے گے ہم لبیت یا حسین کہتے ہیں میں آگے آپ پچاس ملین سے زیادہ ہے پچاس ملین سے اگر انکتھے ہو جائے واللہ با خدا پاکستان کی سرزمین پر کوئی یجید تمہارے مقابلے میں نہیں آسکتا ہم کسی نام نیاد سیاسی پارٹی کے شلطت کے نیچے جا کر پناہ حاصل کرنے والے نہیں ہیں یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے ہمیں اہلی کی پناہ کافی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو مطلبے کرتا ہوں اب اہلِ بیت کے ماننے والوں کے حقوق پامالی کا زمانہ گزر گیا اپنے سیاسی بقار کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ملت کو باوقار بنانے کے لیے ساہد عزت بنانے کے لیے کیا اس میں مارا ساتھ ہوگے اے امامِ زمان دبا رہنا ہم اپنی ملت کے نوکر اور خادم ہیں ہم خدمت کریں گے اسی طرح میدان میں ڈٹے رہیں گے اپنے لوگ کے آخری قطرے تر اپنی فارمر ملت کو شرمندہ نہیں کریں گے ہم حسینی کے بیتے ہیں انشاءاللہ شکم جلائی کو لاہور کے مینار پاکستان میں شہید کی قرآن و سنت کا فرص کو دوبارہ زندہ کریں گے یہ ٹارگٹ کلیم یہ ہمارے حقوق کی بامالی یہ امریکہ اور اسرائیل کے گماشتوں کا یہ کردار ہے پاکستان کے اندر جب ترکھ ہم سیاسی طاقت کے مالک نہیں بنیں گے یہ سنسلے رکنے والے نہیں ہیں کیا آپ پاکستان کے بسنے والے گیرک منشیوں منارے پاکستان میں تشریف ہوگے منارے پاکستان میں تشریف ہوگے ہم تجھ سے عید کرتے ہیں ہم انسانوں اور سریدوں کے ہاتھ توٹھیں ہم ت town سے ہماتھ ہم BUiiiiENS ہمتھ ہم ہمیں